بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کے فائدے جانیں گے تو جکین کیجئے کہ آپ کہیں گے کہ روزانہ اس کا جو ایک گلاس جوس ہے وہ ضرور پیئے تو اس کے فائدے میں ہے کہ اس کا پتہ جو ہے وہ اگر گرم کر کے پھوڑے پہ لگانے سے جو پھوڑے کا مواد ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کا پھال کھانے سے سوزا کے جراسین پرشاب کی راستے نکل جاتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے نشے کو اتارتا ہے نظامی حضم کو بہتر بناتا ہے جیابی تس کے خطرے کو کم کرتا ہے قوت مدافت بڑھاتا ہے وزن کم کرتا ہے اور جسم کی سوزن جو ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے تو اور اس کا ایک اور فائدہ جو بہت بڑا ہے وہ ہے کہ کینسر کے مریضوں کے لیے جو بہت ہی کارمت فروٹ ہے تو کینسر کے مریض جو ہے اسے ضرور کھائیں کیونکہ اس سے جو کینسر کا خطرہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹل جاتا ہے جو کینسر کے مریضوں کے لیے اس لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو ابھی چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہے کے جو ہے ہے کہ سب سے پہلے ہم اس طرح سے موء اتا رہیں گے اور پیچھے سے تھوڑی سی دنڈی ہے پتلی سی اس کو اتا رہیں گے اور اس کے جو کانٹے ہم نے اس کو اتا رہنا ہے تو چلیے سے پہلے اس کو باس سے ضرور کارنا ہے اس کے کانٹے ذرا تیکھے ہوتے ہیں تو بڑے احتیاس سے جر benut کس کو دھوئے گا تو کچھ کانٹے تیکھے ہوتے ہیں کچھ کے جو ہے وہ اتنے زیادہ تیکھے نہیں ہوتے تو اس طرح سے اس کو چھلے لینا ہے جوس بنا رہے ہیں کھانے کے لئے آپ اس کو چھیل کے اس طرح سے کھائیں اور اگر آپ جوس بنا رہے ہیں تو آپ آگے سے اس کا مو اتار لیں اور پیچھے سے اتار کے دنڈی تو پھر آپ اس کا دو پارٹ میں جو اس کا کاٹے گا رہے ہیں وہ اتار دیں تو اس طرح سے اس کے دو دو پارٹ کر کے تو پھر آپ اس کا جوس میں وہ ریلی کر سکتے ہیں جی تو اس طرح سے ہم نے جو فروٹ ہے جو سارا اس کو کٹ لینا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا جو ہے وہ کٹ لیں گے تقریبا میں دو سے تین گلاس جو جو سا وہ ریڈی کروں گی تو میں اسی ساب سے جو ہے وہ فروٹ جو وہ کٹنگ کروں گی تو ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جو کٹنگ کا لیا آپ اس کے کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اور ڈارک سا ہے اور یہ فروٹ ہے خون کی کمی ہے آپ کے اندر تو بہت زلدی سے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے بے شمار فائد ہیں میں ساتھ ساتھ اس کے فائد جب وہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی تو اب میں نے ساتھ میں ایک گاجر اور ایک کینو لیا ہے تو گاجر کو بھی ہم یہ چھیل لیں گے گاجر کے اندر وارٹیمنٹ سی جو ہے بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے تو اس لیے ایک گاجر جو ہے یہ بھی ضرور ڈالیں اس سے بھی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے تو گاجر کے بہت زیادہ فائد ہیں تو اس لیے ایک گاجر ہے وہ بھی اس جوز کے اندر ضرور ڈالیں اور گاجر کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم گاجر کو اس کو بھی کٹ کر لیں گے اور ساتھ میں جو کینو ہے اس کو بھی بیج وغیرہ جو ہیں وہ بلکل اچھے سے نکال لیں گے اور اس کا جو وائٹ پارٹ ہے اسے بلکل اچھے سے ساف کر کے تو پھر اس کے اندر سے بیج ہے وہ نکال لیں گے کیونکہ اگر بیج جوز کے اندر چلے گئے تو جو جوز ہے وہ کڑوا ہو جائے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کینو ہے اس کے اندر سے جو بیج بگا رہا ہے وہ بلکل اچھے سے رموو کر دیں اگر آپ کے پاس کینو نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن جو ہے وہ بھی ایک ڈال سکتے ہیں تو اب ہم نے ایک بلینڈر جگ لیا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے انار پھلی جی تو اسے ہم نے ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی گاجر اور ساتھ میں ڈال دیں گے کینو اب اس کے اندر ایڈ جائے گا ون ٹی سپون کالا نمک اور دو چمچ بھر کے ہم ڈالیں گے چینی کے چینی آپ اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے اندر جائے گا پانی دو گلاس میں پانی کے جب وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ بلکل جوچ ہے وہ بہت ہی اچھا سا ریڈی ہو تو ماشاءاللہ جی آپ اس کا کلر جو ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کلر دیکھیں آپ چیک کریں کتنا اچھا فس کلاس سا کلر نظر آ رہا ہے میں نے اس کے پر کوئی فیلٹر بغیرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں لگایا نہ کوئی کلر ڈالا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کا کلر اپنا ہی بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ آیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ جو پیسٹ ہمارا ہے جوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ایک چھنی لے کے تو اس طرح سے ہم اسے چھان لیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے بیج بھی ہے کافی ہوتے ہیں بیج تو ان بیجوں کو ہم نے جب وہ ریموف کر دینا ہے اس طرح چھنی سے جو پل پک بہرہ ہے اور جو بیج ہیں وہ اس طرح سے ہم جب چھانیں گے تو وہ چھنی کے اندر آ جائیں گے تو اس طرح یہ اس کو اچھے سے چھان لیں اور سارے جو اس کے بیج وغیرہ ہیں وہ نکال دیں اس طرح سے ہمارے جب چھان لیں گے تو جوس جو ہے بہت ہی اچھا سا جو وہ ریڈی ہو جائے گا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بینہ چینی کے بھی اس شربت کو بنا کے تو پی سکتے ہیں آپ کو جوس پسند نہیں ہے تو آپ اس فلوڈ کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوس جو ہمارے ریڈی ہو گیا اور آپ دیکھیں اس کے اندر سے پلف گارہ جو وہ بھی میں نے نکال دیا ہے اور آپ اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ چیک کریں کتنا تھکی سا جوس جو ریڈی ہو ہے یہ تھوڑا سا لیس دار سا ہوتا ہے جیسے ہم ایلو ویرا کا جوس بنائیں نا تو اس طرح کا جیسے لیس لیس ہوتی ہے تو اسی طرح کا جو لیس دار جوس ہوتا ہے جی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں جوس کا کلر چیک کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹ فل سا جو جوس ہے مارا انار پھلی کا وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم گلاسوں میں ڈالیں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو جب پسند آئی ہے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے تمام لوگوں کو پہنچے کیونکہ اکثر لوگوں میں کھون کی کمی ہوتی ہے کیسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو شگر کے ہوتے ہیں تو جی سردیو کا تھوڑی دیر کے لیے جی فروٹ جو ہے وہ آتا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اسے کھائیں اور ساتھ میں اس کا جوس جو ہے وہ بھی پیئیں تو ماشاءاللہ جی مارا جوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری آج کی جو ریسپی ہے وہ پسند ہوئی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک جو پہن سکے اور اس کے ساتھی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ